ہمارے ساتھ جو بیچی سے آئی نے حال کیا ہے مطلب ابھی ایسی کوئی اندر گیم چلائی ہے نا ایسی بیچی سے آئی نے گیم چلائی ہے یار سنا تھا پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے پیسہ چلتا ہے تو پھر انڈیا پاکستان گیم فور فیٹ ہونے والی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بات میری یاد رکھیے گا انڈیا اور پاکستان آپ کو دوبارہ کرکٹ کے میدان میں آمنے سامنے نظر نہیں آئیں گے سکتا ہے مطلب اگر ایک ملک اگر چاہتا ہے ایک بورڈ اگر چاہتا ہے کہ ہم نہیں کھیلنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے پاس یہ آثورٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو انکار کر دیں اور اس کے اوپر کیا پینیلٹی ہو سکتی ہے اس قسم کا جو لاؤ ہے وہ ایکزیکلی کیا کہتا ہے تو جناب سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ بی سی سی آئی نے تو ابھی تک کوئی رسپونس نہیں دیا میڈیا نے خبریں چلائی بی سی سی آئی نے بولا یہ جوٹی خبریں ہیں ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے اس کے بعد آئی سی سی نے خبریں چلوائی بھائی صاحب کہ ہم تو یو اے ای کو جا کو ہوسٹ کے طور پر رکھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی بی سی شاہی نے اندر کوئی ایسی گیم چلائی ہے کہ بھائی حبریں آنا شروع ہوگی ہیں یو اے ای نے کو ہوسٹ کرنا ہے آپ ہی جاتے ہیں تو جیتنا پھر بھی انہوں نہیں تھا تو یہ ہمارے لیے بہت شربناک بات ہو نہیں تھا کہ یہاں آگے جیتے ہیں ان کا مقصد ہے کہ نیکس ٹائم ان کو نہ بلائیں تو بہتر ہے یہ تو یہاں سے جیت کر جائیں گے تو وہ اور چیپ لیس بات ہوگی چلتے پاکستان سے پوری کی پوری میزبانی جو ہے وہ چھن سکتی ہے پرائیم منسٹر کی سیکیورٹی ہوتی ہے نا اس سے بھی ایک سٹیپ اوپر ہوتی ہے آپ اس پیس سے اترے ہوئے آدمی ہو گیا وہ تو انڈی اینڈ آپ انسانی ہو نا ان کے اپنے ملک میں بھی اتنی سیکیورٹین کو اس ٹیم کو نہیں ملتی ہوگی جتنی یہاں ملتی ہے کوئی بھی ٹیم آئے ہو زمبابی ہو ویسٹن ڈیز ہو یا آسٹریلیا ہو پین ٹروفی موئے موئے ہو گیا موئے موئے ہو گیا نمسکار دوستو جہین پی سی بی کو آکے بھارت کے سامنے جھکنا ہی پڑا خبر نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ ورلڈ چیمپین ٹروفی اب یو اے میں ہوگا اس سے پاکستان کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ پاکستان میچ پاکستان میں کرانی کی تیاری کرے بیٹھا تھا چیمپین ٹروفی 2025 کو لے کر اس وقت دویدہ کی ستھیتی بنی ہوئی ہے پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہ چیمپین ٹروفی کا آئیوجن پوری طرح سے پاکستان میں ہوگا جبکہ بھارت کی طرف سے صاف کہہ دیا گیا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی اب کیونکہ میچ کو ویور شپ چاہیے جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور جو کی صرف اینڈیا سے ملے گا انہی سب کو دیکھتے ہوئے ICC نے یہ فیصلہ کیا ہے اگر بھارت میچ نہیں کھیلتا ہے تو میچ کا ریونیو بہت کام آئے گا انہی سب کو دیکھتے ہوئے خبر نکل کر یہ آیا ہے کہ اب چیمپین ٹروفی 2025 UAE میں آئوجن کیا جا سکتا ہے جسے سن پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بھی تلملا اٹھائی دراصل ICC چیمپین ٹروفی 2025 کی میجمانی پاکستان کے پاس ہے اگلے سال پاکستان میں اس ٹورنا منڈ کا آئوجن ہونا تھا خبروں کے مطابق چیمپین ٹروفی کا شیڈول بھی پاکستان نے تیار کر لیا تھا لیکن پاکستان کی یہ تیاری پانی میں جاتا دکھ رہی ہے آئیے ہم پوری ویڈیو دیتے ہیں چیمپین ٹروفی کے حوالے سے بہت بڑی اور بہت بری حبر آ چکی ہے آج کم باز کم یہ یقین ہو رہا ہے مجھے کہ یہ چیمپین ٹروفی جا پاکستان میں پوری نہیں ہو سکے گی اور ہائیبرڈ موڈل کے تحت چیمپین ٹروفی ہونے والی ہے اور پی سی بی کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو چکے آئی سی سی کی جانب سے تو جناب سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ بی سی سی آئی نے تو ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا میڈیا نے خبریں چلائی بی سی سی آئی نے بولا یہ جوٹی خبریں ہیں ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے اس کے بعد آئی سی سی نے خبریں چلوائی بھائی صاحب کہ ہم تو یو اے ای کو جا کو ہوسٹ کے طور پر رکھنے جا رہے ہیں آدھے میچز یو اے ہوسٹ کرے گا آدھے میچز پاکستان ہوسٹ کرے گا یعنی کہ انڈیا کے میچز جو ہیں سارے کے سارے وہ یو اے ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں پاکستان پہ بڑا جوہاں غصہ کیا گیا بڑی جوہاں وہ نیوز چلی اور اس کے بعد اب بڑی خبر ایک اور آ چکی ہے آئی سی سی نے پی سی بی کی جو ڈیمانڈ ہے نا اسے ریجیکٹ کر دی ہے آئی سی سی نے پی سی بی کو انکار کر دیا ہے اور انکار کس بات پہ کیا آپ کو معلوم ہے آئی سی سی نے اس بات پہ انکار کیا کہ انڈیا کے بغیر کوئی اور ٹیم چیمپئن ٹرافی میں ہم نہیں ایڈ کرنے والے چیمپئن ٹرافی انڈیا کی ٹیم ہی کھیلے گی انڈیا کے بغیر ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے اگر انڈیا کی ٹیم نہیں کھیلتی تو ہمارا یہ ایوینٹ چویا وہ ہو ہی نہیں سکتا وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا الٹا پیسے جو ہیں وہ ہمیں اپنی جیب سے لگانے پڑیں گے اور آپ کو معلوم ہے یہ جو ورلڈ کپ ہویا ہے نا دوہزار چوبیس کا اس ورلڈ کپ میں آئی سی سی کو بہت زیادہ لاس ہوا ہے آئی سی سی نے پیسے کمائی نہیں ہے بلکہ ڈبل پیسے آئی سی سی کو اپنی جیب سے لگے ہیں اپنی جیب سے خاص کر کے یہ یو ایسے میں جو میچز ہوئے ہیں نا ورلڈ نقصان ہوئے اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو سارے پیسے جو آپ واپس آ جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا آئی سی سی کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور آئی سی سی کے جو افیشلز ہیں ان میں آپس میں لڑائی بھی ہوئی ہے اس معاملے پہ اور دو آئی سی سی کے دو جو افیشلز ہیں نا انہوں نے ریزائن دے دیا ہے دو دن پہلے کہ بھئی ہم نے آئی سی سی کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا ہے اور اب آئی آئی سی سی بری طرح سے فسا ہوا ہے کہ یار اب ہم نے جا ورلڈ کپ میں ہمارا نقصان ہو گیا دگنا چھگنا پیسہ ہم کو اپنی جیب سے دینا پڑا اب چیمپئن ٹرافی میں اگر ہم انڈیا کو باہر نکال دیتے ہیں جو کہ ہو نہیں سکتا یا چیمپئن ٹرافی نہیں ہوتی تو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہم لگاتار دوسرے ایونٹ میں نقصان میں چلے جائیں گے اور آئی سی سی کا دیوالیاں ہونے کا حطرہ ہو جائے گا یعنی کہ آئی سی سی بہت زیادہ لاؤس میں چلا جائے گا ایک بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ہم سب جانتے ہیں دو ہزار پچیس میں ہونے والی چیمپئن ٹرافی کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے جو کہ ایک آئی سی سی کا ٹارنمنٹ ہے بی سی سی آئی انڈین ٹیم کی طرف سے انڈیا کی طرف سب سے یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی سی سی نے کو ہوسٹ بنا دیا ہے یو اے ای کو یعنی میچز دوبائی کے اندر بھی ہو سکتے ہیں پاکستان نہیں فیور تو نہیں دیا رہی بس وہ کہتے ہیں جی معاملہ جو ہیں سیٹ ہو جائیں کرکٹ کی بھالی ہو یہ نہ ہو کہ کرکٹ میچ ہی ختم ہو جائے اگر انڈیا ہمارے ساتھ دوبائی میں میں کھیل تو ہم وہاں بھی کھیلنے کو تیار ہے سری لنکا کھیل لے بنگلہ دیش کھیل لے کہیں بھی کھیل لے تو یہ کرکٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ بغیر اس کے کے بجائے میچ ہی نہ ہو اس سے اچھا ہے کہ کہیں نہ کہیں میچ ہو جائے اور پاکستان وہاں انڈیا کے ساتھ جا کر کھیل لے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اس میں کسی کو فیور نہیں ہے پاکستان سارے سنگی دوبائی کھیلتا رہا ہے اب دو چار میچ پاکستان میں ہوگا تو پاکستان سے کہتا سارے میچ ہی در ہو جائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم کرکٹ کو سپورٹ کریں گے چاہے دوبائی میں ہو چاہے سری لنکا میں ہو کرکٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم نے اچھا ہمارے میڈیا پر یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ آئی سی سی نے پی سی بی کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو کیا یہ فراڈ ہے نہیں نہیں کوئی فراڈ نہیں ہے سارے فراڈ پاکستان کے ساتھ ہوتی ہیں پاکستان کے حق میں فیصلہ آجائے پاکستانی ٹیم کے تو یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اگر تھوڑا سے بھی ان کو لگے کہ ہمارے فیور میں نہیں ہے نا فراڈ ہو گیا ان کو فیور کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ظاہر سی بات آپ کو پتا ہے نائنٹی ٹو کے بعد تو ابھی تک ورلڈ کا کچھ ہی جیتا نہیں ہم نے دوزہ دس میں جو آتا وہ بھی بک چکا تھا اور اس لیے آپ بیٹر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بک گئی ہوئی ہے ٹیم کون بکا ہے ہمارے ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بھی اس طرح کے ہیں آبیسلی وہ بھی اس پہ زیادہ ملویس ہیں کیسے بکی ہماری ٹیم کس نے خریدا ہماری اتنی زیادہ سٹرانگ ٹیم کو ناثنگ مچ سٹرانگ نہیں ہے یہ بکنے والے سٹرانگ نہیں ہو سکتے تو دیکھیں نا جب یہ سٹرانگ نہیں ہے تو پھر دنیا کو کیا خطرہ پڑا ہوا ہے ان سے ان سے بولنگ چلے اچھی کر لیتے ہیں بولنگ ماننے والی بات ہے لیکن بلہ نہیں پکڑا جاتا ان سے صحیح سے پلیئرز ہیں کون سے اب ایک بھی دکھا دو ایک بھی پلیئر کو یہ ہے تو دکھائیں اگر یہ پاکستان آب ہی جاتے نا تو جیتنا پھر بھی انہوں نہیں تھا تو یہ ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہو نہیں تھی کہ یہاں آگے جیتے ہیں ان کا مقصد ہے کہ نیکس ٹائم ان کو نہ بلائیں تو بہتر ہے یہ تو یہاں سے جیت کر جائیں گے تو وہ اور چیپ لیس بات ہوگی اور اگر وہ یو ای سے جیت گئے پھر یو ای میں رہتے ہوئے جیت گئے پھر اویسلی جیتیں گے وہ ہی ہنڈر پرسن ہوں نہیں جیتنا ہے اگر پاکستان کے ہونڈر پرسن شورٹی ہے یہ کوئی بیٹیس کنٹری نہیں ہے یہاں کے لوگ بگ جاتے ہیں ان کے سیکنڈ میں انڈین ٹائم بھی بگ گئی ہے نہ نہ وہ نہیں بگ سکتے دیش بھگت ہوتے ہیں اپنی ملکے ہاں کے لیے تو پرفوم ہے کہ جنگ میں لڑے ہوئی ہیں وہ سٹیڈیوم میں وہاں ہوتا ہے پاکستان نے کہا ہے بی سی سی آئی کو انڈین بورڈ کو دھمکی دی ہے کہا ہے کہ انڈیا نے نہیں آنا نہ آئے ہم آئی سی سی سے کہیں گے کہ انڈیا کو کھلائے بغیر اس ٹارنیمنٹ سے آؤٹ کر دو اور گروپ اے میں جتنی ٹیمز ہیں ان سب کو دو دو پوائنٹس دے دو تو یہ پوسیبل ہوگا کہ ہماری بات مانی جائے نہ پوسیبل یہ جتنی مرضی دھمکیا دیکھ لیں اندر سے تو اور جو اماندار ہوگا وہ لیڈی بکچو کا ہوگا وہ بھی جب اتنی بھاران میمبرز نو میمبرز ہیں آپ کے جو بکچو کے ہیں باقی تین بیچارے کیا کر سکیں گے وہ تو ان کو نکال دیں گے تینوں کو پاس پروف کیا ہے کہ وہ بکے ہوئے ہیں ہم پاکستانی یہ سب سے بڑا پروف ہے اب ورث ہوگی چیمپیونس ٹروفی جی ہوگی منوالی نا بات پر انہوں نے اپنی اپنی منوالی لیکن اگر وہ پاکستان نہ آتے ہم اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا کیونکہ ان کو سیکیورٹی فیل نہیں ہو رہی ہے ان کے ہے لیکن ہم تو یہاں پہ دیکھیں نا اتنا تحفظ ہے وہ جو یہاں پہ انڈین لوگ رہتے ہیں جو ہندوستان یہ کیا بولتا ہے ہندو لوگ پاکستانی ہیں وہ انڈین تھوڑی ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں نا یہاں پہ جو پاکستان تو ایک مسلمانوں کا ملک ہے نا تو یہ ہندو لوگ وہ بھی تو ہندوی ہیں جو آ رہے ہیں تو وہ سیکیورٹی ہم نے آ رہے ہیں وہ تو پلے بڑے یہاں پر پیدا ہی وہ یہاں پر ہوئے ہیں لیکن ان کا مذہب تو الگ ہے نا پاکستان تو ایک مسلمانی مذہب ہے نا پاکستان میں تو مسلمان زہرہ تر رہتے ہیں تو ہم نے مطالعہ میں بھی پڑھے کہ اکلیوں تو کو تحفظیہ جاتا ہے پاکستان میں اکلیت پاکستان یہ نا مائنورٹیز کی ہے نا وہ کوئی بنگلہ دیش کی یا ادھر در کے تھوڑی ہیں وہ پیدا یہاں پر ہوئے ہیں نا ان کے پاس آئی ڈی کارٹ جو ہے اس کے پر پاکستان ہی لکھا ہوتا ہے